میتھمیٹکس ٹین کلاس کی بک میں سے جو جنور نمبر سیمن ہے اس کا ایک انتہائی اہم کویسچن سمجھتے ہیں اور یہ وہ کویسچن ہے جو بوڑے امتحان میں اکثر پوچھا بھی جاتا ہے تو یہ کویسچن کچھ اس طریقے سے وہ پوچھتے ہیں کہ کنوائٹ انٹو ریڈین کہ آپ نے اس کویسچن کو ریڈین کے اندر کنوائٹ کرنا ہے تو کویسچن کس فارم میں دیا گیا ہوگا ڈگری کی فارم میں دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے ریڈین کی فارم میں کنوائٹ کرنا ہے مثلا یہ 15 ڈگری لکھا ہے 225 ڈگری 300 ڈگری تو یہ جو اوپر چھوٹا سا گول دارہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈگری تو اس ڈگری کو اب ہم کس میں کنوائٹ کریں گے ریڈین میں کنوائٹ کریں گے تو ریڈین ایسی فارم ہوتی ہے جس کے اندر پائی آتا ہے مثلا جو آپ کے پاس آنسر آنا چاہیے وہ پائی کی فارم میں آنا چاہیے تو اس کو اگر ہم دیکھیں یہ کوسچن ہے یہ اس کا آنسر ہے تو آنسر کے اندر کیا لکھا ہوئے پائی تو جب پائی لکھا ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوسچن ریڈین کے اندر کنوائٹ ہوگیا جس طرح یہ کوسچن ہے اس کے آنسر میں بھی پائی لکھا ہوگا اسی طرح یہ 300 ڈگری والا کوسچن ہے اب اس کے آنسر میں کیا لکھا ہوئے پائی لکھا ہوگا تو اب یہ آپ نے پائی لکھنا کس طرح ہے ڈگری سے جب ریڈین میں جاتے ہیں تو پائی کس طرح لکھتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں اور اکثر سٹوڈنٹ اس جگہ پر ہی آ کر گلتی کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ پائی اوپر لکھنا ہے یا نیچے لکھنا ہے یا وان ایٹی اوپر لکھنا ہے یا وان ایٹی نیچے لکھنا ہے تو یہ آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے آپ نے کہنا ہے جی ہمیں پتا ہے کہ وان ایٹی ڈگری جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے جی پائی کے برابر ہوتا ہے تو یہ جو بات ہے یہ زیادہ تر سوڈنٹس کو پتا ہوتی ہے کہ وان ایٹی ڈگری کس کے برابر ہے پائی کے برابر ہے اب اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ وان ایٹی ملٹیپلائے وان ڈگری تو اس طرح بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب وان ڈگری نے ملٹیپلائے ہونے وان ایٹی سے تو یہ کتنا بن جاتا ہے 180 ڈگری تو اس کو میں نے علیدہ علیدہ کر کے لکھ لیا یعنی کہ 180 کو علیدہ لکھا اور 1 ڈگری کو علیدہ لکھ لیا اچھا اب یہ جو 180 ہے ادھر ملٹیپلائے ہو رہا تو اس نے دوسری طرف جا کر کیا ہو جانا ہے ڈیوائیڈ ہو جانا تو اس جگہ پر یہ آ کر پائی کے نیچے 180 نے ڈیوائیڈ ہو جانا تو اس کا مطلب 1 ڈگری کس کے برابر ہوتا ہے پائی ڈیوائیڈ بائی 180 تو اب جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے اگر ہم ڈگری سے ریڈین میں جائیں گے تو ہم نے پائی ڈیوائیڈ بائی 180 سے اس ڈرم کو ملٹیپلائے کرنا یعنی کہ ڈگری ختم کریں گے اور ڈگری کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے پائی ڈیوائیڈ بائی 180 تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں 180 نیچے لکھا ہوئے اور پائی اوپر لکھا ہوئے تو یہاں پر یہ آ کر سٹوڈنٹ گلتی کرتے ہیں انہیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ پتہ نہیں 180 کو اوپر لکھنا ہے یا پائی کو اوپر لکھنا ہے تو یہ آپ اگر بھول جائیں کہ کون سی چیز اوپر لکھنی ہے تو اس چیز کو تو آپ نے یاد کیا ہوئے کہ 180 ڈگری is equal to پائی تو پھر یہاں سے یہ والی فہام آپ نے convert کر کے آپ نے اس question کو solve کر لینا ہے یعنی کہ آپ کو پتا چال جائے گا کس چیز کو اوپر لکھنا ہے اب اس کو اگر میں یوں لکھوں کہ 15 ڈگری 15 ڈگری کا کیا مطلب ہے 15 multiply 1 ڈگری جو 1 ڈگری ہے اس کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے پائی ڈیوائیڈ بائی 180 جس طرح یہ لکھا ہویا تو یہ ڈگری کی جگہ پر ہم نے لکھ دیا پائی ڈیوائیڈ بائی 180 اور یہ اب question کس میں تبدیل ہو گیا ہے radian میں تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم کیا لکھ دیں گے radian لکھ دیں گے کہ یہ دونوں جو terms ہیں یہ کس table کے اوپر cut ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 کے table پر بھی cut ہو جائیں گی 5 کے table پر بھی cut ہو جائیں گی اور یہ 15 کے table پر بھی cut ہو جائیں گی تو پھر آپ کی مرضی ہے بے شک 3 کے table پر اس کو پہلے آپ cut کریں وہ پھر تھوڑا سے step زیادہ ہو جائیں گے 5 کے table پر cut کریں گے تو 3 کی نسبت 5 کے step اس سے تھوڑا سے کم ہوگی اور اگر ہم 15 کے اوپر اس کو ہم direct اس کی cutting کر دیں تو پھر ایک step میں اس کا انسر آ جائے گا مثلا 15 1,015 اور 15 12,0180 ہوتا ہے تو اس وجہ سے اوپر 1,1 جب پائی سے multiply ہونا تو اوپر پائی آ جائے گا اور نیچے کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا اگر یہ اس جگہ پر میں آپ کو اس کو divide کر کے دکھاؤں مثلا 15 1,015 اور اب 18 میں سے اگر میں 15 کو نکالوں گا کتنا آ جائے گا 3 اور اوپر سے 0 آ گیا 15 2,030 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 12,030 کتنا ہوتا ہے 180 15 1,015 اور 15 12,080 یعنی کہ اوپر 1 اور نیچے 12 تو 1 نے جب پائی سے multiply ہونا اوپر پائی اور نیچے 12 آ جائے گا اور 7 ہم کیا لکھ دیں گے radian لکھ دیں گے یہ اس کا answer ہوگا تو یہ degree سے ہم radian کے اندر اس question کو تو بدیل کر لیا ہے اچھا اب اس سے اگر next question دیکھیں same اس نے بھی اسی طرح ہونے یہ جو لکھنے degree اس degree کو ہم ختم کریں گے یعنی کہ 225 multiply 1 degree اور 1 degree کی جگہ کیا لکھ دیں گے pi divided by 180 radian اب اس کی ہم نے cutting کرنی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے یہ کس table کے اوپر cut ہوتے ہیں تو یہ 5 کے table پر بھی cut ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس جگہ پر دیکھیں جس سے میں نے اس کو cut کیا وہ ہے 45 کا table یعنی کہ 45 4 times کیا ہوتا ہے 180 اور 45 5 times کیا ہوگا 225 ہوگا تو اس کو اس وجہ سے اوپر 5 آجے اور نیچے کیا آجے گا 4 تو اس کا مطلب یہ ہے اس question کو ہم نے divide کیا ہے کس کے ساتھ 45 کے ساتھ ہم نے دونوں terms کو divide کیا تو 45 سے divide کریں گے تو اوپر 5 اور نیچے کیا آجے گا 4 آجے گا 7 pi اور radian 7 ہم لکھ دیں گے اچھا اب اس کے بعد اگر اس question کو دیکھیں یہ لکھا 300 degree تو یہ degree کو ہم ختم کریں گے تو اس کا مطلب اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 300 multiply 1 degree اور جو 1 degree ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے pi divided by 180 اور اس کے ساتھ اگر ہم radian لکھنا چاہیں تو بے شک ادھر لکھ لیں یا ادھر بھی ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تو یہ degree ختم کیا تو pi divided by 180 radian اس کو ہم نے لکھا اب اس کی ہم نے cutting کرنی ہے تو اگر ہم دیکھیں یہ والے جو 0 ہے اس 0 کے ساتھ cancel ہو جائے گا پھر اوپر 30 اور نیچے کیا ہے 18 ہے تو اس کو اب ہم 6 کے table پر divide کریں گے مثلا اس کو اگر ہم 6 کے اوپر divide کریں تو اوپر کیا آئے گا اوپر آجے گا 6 5 zard 30 ہوتا ہے تو اوپر 5 آجے گا اور 6 3 zard کتنا ہوتا ہے 18 ہوتا ہے نیچے کیا آجے گا 3 آجے گا یعنی کہ 5 pi divided by 3 اس کا آجے گا اگر ہم یہ 0 0 نہ ختم کریں جو آخری ہے تو پھر ہم اس کو 60 پر divide کر دیں گے تو 60 5 zard 300 اور 60 3 zard 180 اس کا آنسر ہوگا تو اس طریقے سے یہ آپ نے convert کرنا ہوتا ہے تو امید آپ کو ان questions کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ان کو کس طرح solve کرنا تھا یہ students اب اس کے بعد جو اس کے next question اس کو solve کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے ریڈین میں convert کرنا تو question یہ کس form میں دیا گیا degree کی form میں دیا گیا مثلا 135 degree اس کو آپ نے ریڈین میں convert کرنا اور minus 150 degree اس کو بھی آپ نے ریڈین میں convert کرنا تو سب سے پہلے اس question کو solve کرتے ہیں یہ لکھا 135 degree تو اس degree کو ہم نے ختم کر کہ اس کی جگہ پر کیا لکھنا ہے pi divided by 180 radian لکھ دینا اب یہ اوپر لکھا 135 اور نیچے لکھا ہو 180 تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 کے table کے اوپر بھی divide ہوتا ہے اور یہ 45 کے table پر بھی divide ہوتا ہے اگر 45 کے table پر اس کو divide کریں تو ایک step میں ہی اس کا answer آ جائے گا تو 45 کو کس سے multiply کریں تو 135 آتا ہے تو 45 کو 3 سے اگر ہم multiply کریں تو اس کا مطلب اوپر 3 آئے گا اور 45 کو کس چیز سے multiply کریں تو 180 آتا ہے تو 45 4 180 ہوتا ہے تو اس کا مطلب جب ہم 45 پر divide کریں اوپر 3 آجے اور نیچے کیا 4 آجے گا اس کو ہم لکھیں کہ 3 pi divided 4 اور یہ جو 7 radian ہے اس کو اس جگہ پر لکھ دیں گے تو یہ ہم نے question convert کر دیا degree سے radian کے اندر اسی طرح اگر آپ کے پاس اس طرح کا question ہو جس کے اندر negative لکھ تو آپ نے اس کو شروع میں اس طرح ہی لکھ رہنے دینا باقی question آپ degree degree کی جگہ پر کیا لکھیں گے پائی ڈیوائیڈ بی وان ایٹی ریڈین لکھ دیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے یہ دونوں کس ٹیبل پر کٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم اس 0 کو اس 0 کے ساتھ cancel کر دیں اوپر بات جگہ 15 اور نیچے 18 تو 3 5 15 پھر آپ اس کو 30 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جس طرح لکھ ہے divided by 30 تو 30 5 times کیا ہوتا ہے یعنی کہ 30 کو 5 سے multiply کریں تو 150 ہوتا ہے اور 30 کو 6 سے multiply کریں تو 180 ہوتا ہے یعنی کہ اوپر 5 آجائے گا اگر اس کو ہم 30 پہ دیوائیڈ کریں اور اس کو اگر ہم 30 پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس جگہ پہ آجائے گا 6 آجائے گا تو اوپر 5 پائی نیچے 6 اور یہ جو شروع میں منس ہے اس کو شروع میں لکھ دیں گے تو اس طرح یہ جو منس 150 دیگری تھا یہ کس میں ریڈین کے اندر کنوائٹ ہو گیا تو اس کو ریڈین کنوائٹ کرنے کا یہ طریقہ تھا تو امید آپ کو اس کوششن کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ